سلام علیکم آپ سب پر سلامتی ہو ایک نئے خوبصورت دن کا آغاز ہم اللہ کی یاد سے کرتے ہیں ہم ہر لمحہ اپنے رب کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں یہی احساس ہمیں اپنی زندگی میں خوبصورتی آسانی اور بے انتہا مسررت کی فیلنگز دیتا ہے اللہ کی موجودگی کا احساس ہر لمحہ ہمیں یہی بات بتاتا ہے سمجھاتا ہے کہ وہی ہمارا بہترین دوست ہے ہم جب جس کی یاد میں ہوتے ہیں اس کی وائبریشنز ہماری ساتھ لنک اپ ہو جاتی ہیں اور جب ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں تو اس کی وائبریشنز جو ہائیسٹ وائبریشنز ہیں ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور وہی ہمیں ایک خوبصورت زندگی کی طرف لے جاتی ہے ہماری اردگرد کے لوگ کچھ بھی سوچیں کچھ بھی کہیں کوئی بھی سیچویشن آ جائے کوئی بھی پریشانی آ جائے ہم سے جڑا شخص کیسی ہی کوئی تلخ بات کیوں نہ کر دے مگر وہ ہمارے دل کو یا ہماری سوچوں کو پریشان نہیں کر دے اور اس کی وجہ ہمارا اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا ہے ان ہائی وائبریشنز کے ساتھ جڑ جانا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے اس کنیکشن کی وجہ سے اس یاد کی وجہ سے تقویت دیتی ہے اگر ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جو نیگٹیوٹی کرتا ہے یا ہمیشہ نیگٹیو باتیں کرتا ہے نیگٹیو عمل کرتا ہے تو ہمارے ساتھ اس شخص کی وائبریشنز جڑ جاتی ہیں اور ہم جو کہ اپنی زندگی میں best of the best چاہتے ہیں ultimate چاہتے ہیں چاہے وہ ہمارا رہنا ہو چاہے وہ ہمارا کھانا ہو پینا ہو دنیاوی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ ہمیں best of the best ملے تو ہمیں اپنی زندگی میں جو وائبریشنز ہیں جس کی یاد میں رہنا ہے جس کے ساتھ جڑ کے اپنے آپ کو جڑ کے زندگی گزارنی ہے وہ بھی ultimate اور high vibration ہونا چاہے تو آئیے اپنے آپ کو اپنے اللہ کی یاد میں رکھتے ہوئے اپنے اللہ کی وہ high vibrations حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارا صرف ایک آج کا دن ہی نہیں بلکہ آج کے آنے کے بعد ہماری زندگی کا ہر دن ہر لمحہ ہر پل ہائی وائبریشن تھوٹس کے ساتھ ہی شروع ہو اور ہائی وائبریشن تھوٹس کے ساتھ ہی ختم ہو ہم ہم اللہ کو اپنی شہرگ سے زیادہ قریب سنتے آئے ہیں وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور شہرگ سے زیادہ قریب ہمارا دماغ ہماری سوچیں ہمارا ماتا اور ماتے کے بیچ ایک شائننگ پوائنٹ آف لائٹ کو محسوس کیجے وہی شائننگ پوائنٹ آف لائٹ وہی نور کی روشنی وہی چمکتا ستارہ ہی تو وہ نور ہے جو اللہ کا نور ہے یہی نور یہی لائٹ ہر انسان میں موجود ہے ہر انسان کی روح نورانی ہے ہر انسان کے اندر موجود روح کی وہ سات کولٹیز موجود ہیں ہم روح کی ان کولٹیز پہ جب محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں ان کا احساس ہم میں موجود ہوتا ہے ان پہ فوکس کرتے ہیں تو وہ کولٹیز نکھرتی چلی جاتی ہیں ان کولٹیز میں خوشی یعنی happiness bliss love peace purity power wisdom یہ تمام چیزیں موجود ہیں ہماری روح کی جو کولٹیز ہیں جو خصوصیات ہیں جب ہم ان کو استعمال نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ ہمارے ماتے میں موجود وہ روح کی روشنی ہمارے اللہ کی موجودگی کا احساس آہستہ آہستہ مدھم پڑھتا جاتا ہے اور ہماری یہ میڈیٹیشن روز بیٹھ کر اللہ کے ساتھ چڑنا اللہ کی یاد میں رہنا ہماری ان تمام کولٹیز کو انہانس کرتا ہے ہماری ان کولٹیز کو اجاگر کرتا ہے اور یہ روشنی جو ہمارے ماتے کے بیچ ہے اس کی چمک میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہم اللہ کی احساس میں آتے ہوئے اس کو اپنے قریب در محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی سوچوں میں بتاتے ہیں کہ میں ایک پاورفل سول ہوں آئی ایم ایم ایوائن سول میں پرسکون روح ہوں میں ایک ایسا چمکتہ ستارہ ہوں کہ جس کی روشنی سے اپنے اردگرد کے لوگوں اپنے اردگرد کے محول اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں میں یہ روشنی منتقل کرنے والی ہوں I have to tell myself مجھ میں طاقت ہے میں پرسکون ہوں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں میں مطمئین ہوں میں راضی ہوں I am satisfied میں خوش ہوں ان تمام چیزوں کے لئے جو میرے پاس ہے اور ان تمام چیزوں کے لئے بھی جو میرے پاس نہیں ہے شکر الحمدللہ یا اللہ تو بس مجھے اپنی یاد میں رکھ اپنی موجودگی کے احساس میں رکھ یہی احساس مجھے تقویت دیتا ہے 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 من تمام چیزوں کے لئے ، بیجوے تقویت دیتا ہے